موسیقی ناظرین مارچ دو ہزار آٹھ سے جب سے موجودہ حکومت نے باگ دور سنبھالی ہے پنجاب کی تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں دہشتگردی میں اور ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں آج کے سانیہ میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی گروہ کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنایا گیا پنجاب میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آیا دہشتگردی جو ہے وہ خاص کوئی مذہبی گروہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے یا تمام پاکستانی شہری اس کا ٹارگٹ ہے ناظرین اس پر بات کرنے کے لئے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ ارباب عالمگیر ممبر ہیں نیشنل اسیمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ساتھ ان کے تشریف رکھتی ہیں تاہرہ عبداللہ صاحبہ یومن رائٹس ایکٹیویس ہیں ایچ آر سی پی یومن رائٹس کمیشن اف پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسود شریف خان خٹک صاحب فارمر ڈی جی ہیں آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے لاہور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نصیر بھٹا صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور موڈل ٹاؤن ہی سے ایم این اے ہیں اور فون پر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کمیشنر لاہور کے خسرو پروے صاحب ابھی تک ان سے رابطہ قائم نہیں ہوا انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ وہ آ کے پروگرام میں گفتگو کریں گے ہمارے سے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ناظرین نصیر بھٹا صاحب کے ساتھ جو لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بھٹا صاحب بھٹا صاحب آپ کے علاقے میں آج ایک بہت ہی گھناؤنا واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے پنجاب سے دو مختلف سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو کمیشنر ہیں خسرو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ رو کا ہاتھ ہے اس میں ہندوستانی انٹیلیجنس کا اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی فرہام نہیں کی گئی شہریوں کو تو اس وقت آپ تو یقیناً مانیٹر کر رہے ہوں گے اس وقت صورتحال کیا ہے کیا پوزیشن کیا ہے اس وقت یہ جو سارے انویسٹیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ٹریکنگ ہو رہی ہے کیونکہ دی مومنٹ انسیڈنٹ ٹوک پلیس تو ساری جو ہماری سیکیورٹی فورسز جو تھیں ٹوک اپ دی میٹر اور اس کو کوکلی انہوں نے اوورکم کیا جیسے کہ موڈل ٹان میں واقعہ ہوا تو بدن فیفٹین ٹو ٹوانٹی منٹس اس واقعے کو انہوں نے اوورکم کیا اور جتنے بھی زخمی تھے ان کو اسپتال پھر پہنچایا گیا اور ڈیڈ باڈیز کو پہنچایا گیا لیکن یہاں پہ جو گڑیشہ ہوا الا واقعہ تھا اس کے اوپر تقریباً یہ جو کاروائی تھی مور دن وان آر جو تھی وہ جاری رہی لیکن ایس فار ایس یہ جو آپ کا سوال ہے کہ مختلف پیلوں کے اوپر یہ جو کنسیپچول پوزیشن ہوتی ہے پرٹیننگ ٹو دی انویسٹیگیشن وہ تو چلتی ہے نو ڈاؤٹ اور بہت سے اینگولر آسپیکٹس جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں پر ایس فار ایس پرائیما فیسی جو اس کا آبجیکٹ ہے وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک جو ابھی چلی ہوئی ہے لہر جو ٹیررزم کی اس کی کانٹینویشن ہے وہ اس کی فارم جو ہے جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن لیکن پھر اس وقت اگر اس کو دیکھا ہی جا رہے تو یہ رو کا کہاں سے ہاتھ آ گیا بیچ میں یہ تو I have not heard his statement statement of commissioner ٹیلیویجن پر انہوں نے یہ statement دی ہے اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی statement دی ہے تو I don't think he might be having a total information but if he is having then of course because میڈیا کو تو ہمارے سے بھی زیادہ پہلے پتا چل جاتا ہے but at the end of the day میڈیا کو تو پہلے نہ پتا چلتا ہے اور ایک سنگین صورتحال میں بہرحال ایک ریاست کا حکومت کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے لوگوں کو security provide کرنا جو میڈیا کا کام تو نہیں خسرو پرویز صاحب ناظرین ہمارے ساتھ line پہ کمیشنر لاہور ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم welcome to the program خسرو صاحب یہ بتائیے آپ نے ایک statement دی جو ٹیلیویجن پہ کچھ تیر پہلے چلی آپ نے یہ فرمایا کہ رو کا بھی اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا سیکیورٹی کافی نہیں provide کی گئی جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے جی میں پہلے سیکیورٹی کے حساب سے وضاحت کر دوں کہ کیا ہوگا دو جگہ کے اوپر بنیادی طور پر اٹیک ہوئے ہیں پہلا مارڈل ڈاؤن کے اندر ہوا ہے تو مارڈل ڈاؤن میں جو وہاں پر پانچے سیکیورٹی اہل کار تھے جو کہ وہاں پر تائنات تھے اور ان کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بھی باہر موجود جو ان کا جاتی سیکیورٹی گارڈ تھا آنفورچنیٹلی جو پانچے جو پلس کے جو سیکیورٹی اہل کار تھے وہ دو اینڈز کے اوپر موجود تھے اور جس کے یہ واقعہ ہوا ہے تو دے ورنٹ ایبل ٹو رسپونڈ ٹو ڈائٹ ان دونوں جو دہشتگرد تھے ان کو وہ دونوں دہشتگرد محافظ کو مارنے کے بعد اس میں سے اندر انٹر ہو گئے ہیں عبادتگاہ کے اندر اور وہاں عبادتگاہ میں جا کر انہوں نے بیس بائیس جانوں کا نقصان کیا تو یہ یقیناً نیچولی یہ جو سیکیورٹی آپ نے رو کا ذکر کیا تو رو کا اتنی جلدی کس طرح آپ کو اندازہ ہو گیا اپنا کچھ ہمارے جو نیک ورک ہیں یہ جو انفو نیک ورک میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر تین تنظیمیں ادھر کام کر رہی ہیں جو کہ ٹوٹل جن کا مذہبی منافرت کی بنیاد پر وہ جو وہ کام کرتی ہیں ان کے جو لڑکے ہیں وہ جاتے ٹریننگ کرتے ہیں افغانستان کے اندر اور افغانستان میں وہاں پر ہمارے جو پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہیں اس کے ساتھ وہاں پر جو ٹریننگ کیمپس جو موجود ہیں اس کے اندر ان لڑکوں کی جو ہے وہ ٹریننگ کی جاتی ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رو کے ہاتھوں میں تو ایک اور اس پر طرف چلتے ہیں ابھی رحمان ملک صاحب جو ہے منسٹر اف انٹیریر انہوں نے دنیا نیو سے بات کرتے ہوئے کچھ تیر پہلے کہا کہ پنجاب حکومت کو پہلے تیرہ تاریخ کو اور پھر چھبیس تاریخ کو خاص طور پر وارننگ دی گئی تھی ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح کے ٹریننگ اٹیک ہونے والے ہیں تو اگر اس طرح کے وارننگ آئی تھی تو جو پانچ پانچ اور چار چار لوگ کھڑا کرنا کیا کافی تھا ایسے وقت میں جب جمعہ کے روز وہ عبادت کا وقت تھا جو لوگ مارے گئے ان کا یقینا جو بات آپ نے یہ کی ہے بڑا اہم نکتہ ہے اور میں نے تو انسپیکٹر جنرل سے یہی درخواست کیا کہ اس کی بڑے سینر لیبل کے اوپر اس کو پروگن کیا جائے کہ وہاں پر جو ریکوائیڈ جتنے لوگ ریکوائیڈ تھے اس موقع کے اوپر جب انہیں پتا بھی تھا کہ خاصے بڑے استماع ہو رہے ہیں تو وہ یہ نیپس جو ہے وہ کیوں یہ اس کے اندر انسپیکٹر جنرل جو ہے وہ اس کو انکوائر کر رہے ہیں کہ دونوں جگہوں کے اوپر یقینا یہ چار یا پانچ لوگ جو ہیں یہ کافی نہیں ہے رحمان ملک صاحب نے وارننگ دی تھی پنجاب حکومت کو تیرہ کو اور چھبیس کو اس مہینے کی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں رحمان ملک صاحب جو ہمیں فیڈل گرمنٹ سے جو محصول جو ہے وہ آتی رکھتی ہیں مختلف ڈیلیجنس جنسی تو آئی تھی رپورٹ آپ کو اور ذراعوں سے بھی اور احمان ملک صاحب سے بھی کہ یہ تیرہ اور چھبیس کو کہ یہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں جی اپرل کے اندر جو رپورٹ آئی تھی ہمارے پاس ایون جو سی آئی ڈی کی بھی رپورٹ تھی کہ کاجیانی جو ہے وہ ان کو احمدی جو جماعت ہے اس کے لوگوں کا نشانہ بنایا جائے تو پھر کمیشنر صاحب یہ تو بڑا ایک کریمینل نیگلیجنس ہے نا یہ چھوٹی سی تو چیز نہیں ہے سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ایک خاص گروہ کے حوالے سے وارننگ تھی یہ تو پھر بہت ہی پھر میں ریپیٹ کروں گی کریمینل نیگلیجنس ہے پنجاب کی طرف سے میں اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو آگے لے جانتا ہوں پچھلے ہفتے جو رپورٹ تھی اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ آفیسرز اور وہ جو ہے تو میں یہ ایک اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ماہ کے اندر تقریباً کچھ آٹھ ڈس پندرہ اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ مختلف حوالوں کے ساتھ وہ آتی رہتی ہیں تو آپ اس کا مطابق اپنی سٹریٹیجی جو ہے وہ وضع کرتے جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں چلی مطلب جس طرح ٹارگٹ ہارڈنگ ہوتی ہے وہ ٹارگٹ ہارڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا آپ مختلف جگہوں کے اوپر بھائی صاحب یہ آپ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو بحیثیت شہری کے وہ ٹیکنیکل نہیں سمجھاتی ہمیں یہ سمجھاتی کہ وارننگ تھی اور وارننگ کے نتیجے میں اسی گروہ کے حوالے سے وارننگ تھی اور وہاں پانچ پانچ لوگ چھے چھے لوگ جب وہ موقع تھا جب عبادت کے لیے لوگ آتے ہیں اور اتنے لوگ آپ دیکھیں سو جانے زائع گئیں یہ بتائیے کہ اس وقت لاہور میں سی سی پیو بھی نہیں ہے اس وقت جو ہے ایک 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 سی سی پیو موجود ہے پولیس کے اس دیٹ کریکٹ